ایک تو ٹائم زیادہ دے رہی ہے ان کو اور دوسرا آپ دو ہو گئے اور میں اکیلا آپ نے ان کے جنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے تو میں تو کیوں نہ سکتوں پاکستان نہیں نظر آیا آپ کو آپ کو سب نون لیگ کا جھنڈا نظر آیا پاکستان کا جھنڈا نہیں نظر آیا اس کا کلر کیا ہے پہلا سوال جی شاہ صاحب اچھا چلیں مکمل اچھا ابھی اور پی ہیں ہم 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 دے نیٹی کہ آپ مجھے جنڈے سوالوں کی جواب دے جی ان سوالوں کی جواب دے دیں نیٹی نے سوالات کی جواب دے دیں جی ایک تو بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اترین عزیز ہمیں ہیں جترین عزیز پی ٹی آئی کو ہیں یا کسی اور کو ہیں اور وہ پاکستان کے لیے سرمایہ ہیں پاکستان میں ریمیٹنسز بھی پھیجتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے جو نہیں پھیجتے وہ بھی ان کی بھی قدر کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کیپچر کرنا ایک تو ان کے جو پروفیسر ہیں نا اسلامیات کے اکنومکس کے ہسٹری کے جیوگرفی کے وہ ہیں عمران خان صاحب وہ ان کو بتاتے کہ کس طرح سے سب کچھ ہوتے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں کراچی میں الیکشن ریزیلٹس ایکسیپٹبل نہیں ہیں کراچی کے لوگوں کے جو سب کے سامنے ہوتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں برسلس میں اور جینیوہ میں اور کوئی پانچ سو سٹیز ہوں گی صرف انگلینڈ میں یوکے میں آپ سوچ لیں کہ پاکستانی جو رہتے ہیں بکاوز جب آپ کہتے ہیں نا کہ ووٹ کا حق تو وہ جس طرح پاکستان میں ووٹ کا حق ایوری سنگل پاکستانی لیبنگ خیر ٹھیک الیکشن کمیشن ان دی گورنمنٹ ہیس تو انشور کہ جی اس کو ووٹ کا حق ملے تو ایوری سنگل پاکستانی جا وہ پیرو میں رہ رہ رہا ہو یا ہانٹرس میں رہ رہا ہو یا کئی اور رہ رہا ہو یہ کبھی انہوں نے یہ سائنٹیفک کبھی یہ تقزیہ بھی کیا ہے کہ یہ اس سب کا ووٹ اور اس کی انٹیگریٹی کو انشور کرنا آپ کنسپچولی اس چیز کے ایک منٹ اگر اس میں نہیں اگر اگر اس میں مشکلات ہیں تو تو الگ بات ہے زبیر صاحب زبیر صاحب اگر اس میں مشکلات ہے وہ الگ بات مشکلات ہیں نا آپ کنسپچولی اس ایڈیا کی کم خالف ہیں نہیں نہیں دیرہ ٹو ٹھنگز دیرہ ٹو ٹھنگز شاہر فرمان صاحب ایک تو کنسپچولی زیادہ تر ممالک جو ہیں جس طرح انڈیا ہے انڈیا سب سے بڑی ڈیموکریسی در ورلڈ ہے انڈیا اپنے اوورسیز کو رائٹ نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنگریس کے ووٹرز ہیں اس لیے بی جے پی نے اس کو منع کیا ہے یا وہ بی جے پی کہیں تو کنگریس نے روکا ہے یہ ایک ایک بالکل ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے ایک انہادر پوائنٹ آف ویو ہے جس میں یہ بالکل صحیح ہے کہ جی وہ جو باہر رہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھیں نا ووٹر وہ ہوت ہے جو الیجیبل ہو الیکشن لڑنے کے لیے بھی دوسری بات یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے میں جلدی جلدی کر دوں نہیں نہیں خیر ہے بریہ میں کنسٹرکٹیو انپٹ دے رہا ہوں میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں کیوں یہ بات کرتے ہیں اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا تو یہاں پر آپ کا ایک قانون بن جائے گا کنٹرکٹ انفورسمنٹ اور اس وقت جو پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں لیکن ایک چیز جو وہ نہیں کر رہے وہ انویسمنٹ نہیں کر رہے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے سے جب ان کی ٹو ریپریزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اور کنٹرکٹ انفورسمنٹ لاکی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہر صاحب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ان کا سبجکٹ ہے تو اگر آپ سیکیورٹی دیں گے شورٹی دیں گے اور سیس کو تو جب ان کی انویسمنٹ ادھر آئے گی تو پاکستان آئی ایم ایف کے پاؤں نہیں پڑے گا لاجک بھی بتا دیتے آپ یہ مت کہیں کہ ہنڈورس میں آپ نہیں پہنچ سکتے آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنا اگر اور سیس بڑی جائیں شاہ فرمان صاحب میں آپ سے اور زبیر صاحب کی جماعت سے باقی ساری سیاسی جماعتیں جو اس ملکی ہیں میرے خیال سے ہماری سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو چیزوں کو بڑا اوور سیمپلیفائے کر دیتی ہیں اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ ایکانومی کے آپ لوگوں کی طرح سے بھی پولیسیز بڑی آتی تھی کیمپین میں وہ جو پتہ نہیں دو سو عرب مو پہ مارنے تھے یا کیا کرنا تھا گیارہ سو عرب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لٹائے آپ کا تو دعوت ہے آپ واپس لے کر آئیں گے وہ آپ بھی نہیں کر سکے کوئی چیزیں ثابت ہوئی نہیں زبیر صاحب کی جماعت بھی اوویسلی جب ابھی پیدیم آ رہی تھی ان کی طرف سے بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ ہم آئیں گے کہ ایکانومی سیدھی کریں گے اب خود مانتے ہیں کہ ایکانومی سیدھی نہیں ہو رہی معیشت نہیں سبھلتی میں آج آج ابھی شایخہ کانباسی صاحب کا میں حوالہ دے رہی تھی آپ کو بتا دے نا سابق وزیراعظم دیکھیں نا کیا کیا بتا دیکھیں میں نے کہا ایک تو ٹائم زیادہ دے رہی ان کو اور دوسرا آپ دو ہو گئے اور میں اکیلا آپ اس طرح کریں ای وی ایم کی اوپر بات کریں اور نیبلاس کی ترمیم کی اوپر بات کریں میں تو میں نے تو بات ہی نہیں کی شاہ فرمان صاحب یہ بڑا آسان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے سب بڑا آسان ہے پی ٹائی والوں کے لیے کہ کوئی بھی سوال ان سے ہو جائے نا تو وہ ٹھا کے آئین کر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ان کی سائل دے رہے میں نے تو ان کے بھی جب میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹائم کا دعویٰ تھا ہم آئیں گے ایکانومی سنبھال لیں گے تو کر وہ بھی نہیں سکے آپ نے یہ جملہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ مائنس کر دیا لیکن آپ نے وہ ضرور سنی جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے خلاف بات دے دیں اور نیب کیوں پر جواب دے دیں میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں آپ اسے جواب لیں آپ پہ جواب دیئے فرمائی ہے زبیر صاحب شاہ فرمان صاحب شاہ فرمان صاحب آپ نے ای وی ایم کی بات کی میں میرا سارا کیریئر دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میں گزر ہے آئی بی ایم میں بڑی آتی تھی کیمپین میں وہ جو پتہ نہیں دو سو عرب مو پہ مارنے تھے یا کیا کرنا تھا گیارہ سو عرب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لٹائے آپ کا تو دعویٰ تھا آپ واپس لے کر آئیں گے وہ آپ بھی نہیں کر سکے کوئی چیزیں ثابت ہوئی نہیں زبیر صاحب کی جماعت بھی ہم آئیں گے کریں گے اب خود مانتے ہیں کہ اکانومی سیدھی نہیں ہو رہی معیشت نہیں سبھلتی میں آج آج ابھی شاہ خاکہ نباسی صاحب کا میں حوالہ دے رہی تھی آپ کو بتا دے نا سابق وزیراعظم دیکھیں نا کیا بتا دیکھیں میں نے کہا ایک تو ٹائم زیادہ دے رہی ہے ان کو اور دوسرا آپ دو ہو گئے اور میں اکیلا آپ اس طرح کریں میں ای وی ایم کی اوپر بات کریں اور نیبلاس کی ترمیم کی اوپر بات کریں میں تو میں نے تو بات ہی نہیں کی شاہ فرمان صاحب آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں یہ تو دیکھیں یہ بڑا آسان ہے نا پاکستان باریک انصاف کے لوگوں کے لیے سب بڑا آسان ہے پی ٹائی والوں کے لیے کہ کوئی بھی سوال ان سے ہو جائے نا تو وہ اٹھا کے آئنکر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ان کی سائید دے رہے ہیں میں نے تو ان کے بھی نہیں کیا یہ جملہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ مائنس کر دیا لیکن آپ نے وہ ضرور سنی جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے خلاف بات ہوگی ہے یہ ای وی ایم اور نیب کی اوپر بات بتا دے نا جواب دے دیں ای وی ایم اور نیب کی اوپر جواب دے دیں میں آپ کو تائم دے رہی ہوں آپ اس سے جواب لیں میں آپ پہ جواب دیئے فرمائیں گے زبیر صاحب شاہ فرمان صاحب شاہ فرمان صاحب آپ نے ای وی ایم کی بات کی with all honesty between you and me میرا سارا کیریئر دنیا کی سب سے بڑی ٹکنالوجی کمپنی میں گزر ہے آئی بی ایم میں چھبی سال میں نے گزر رہی ہوں اور میں with all honesty یہ کہنا کہ جی ای وی ایم سے یہ ساری چیزیں دیکھیں جب ووٹ کی بات ہوتی ہے تو it has to ensure جو بھی سسٹم ہو it has to ensure the integrity of every single vote اور ابھی جس سٹیج پر ای وی ایم تھا جب تک وہ test pilot run نہیں ہو جاتا وہ implement کرنا will be devastation یہ میری اپنی personal رائے ہے and i am very strongly convinced on that میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں آنا جی میں ادھر بھی ایک بات کرتا ہوں زبیر صاحب بالکل positive میں ادھر بھی ایک بات کرتا ہوں میں پھر میں یہ دوبہ نہیں زبیر صاحب میرا جواب آپ conceptually اس کے against ہیں آپ دیکھیں آپ بالکل test test نہیں آپ اس کو pilot project کریں دیکھیں آپ pilot project کریں آپ اس کو test کریں آپ اس کو run کریں یہ الگ بات ہے لیکن conceptually اس کی خلاف ہونا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے اس کی کیا وجوات ہیں نہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹھیک ہے مطلب کہیں گے imagine سادیا in remote sind EVM وہاں لگا ہے election کا دن ہے اور وہاں پھنس گیا جو بھی technology ہوتی ہے وہ down بھی ہوتی ہے کیا آپ کے پاس اتنا skill اتنے resources ہیں across the length and breadth of پاکستان کہ you can ensure free and fair elections in 2023 اور میں last میں نیب کے حوالے سے کہہ دوں نیب جنرل مشرف نے شروع کیا تھا اس کے اوپر چاہے سپریم کورٹ ہے چاہے ہائی کورٹ ہے چاہے political parties ہیں سب کا شدید اطراز تھا ان کے طریقے کار پر political engineering نیب کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قانون کیوں چینج کر دیا اور گیارہ سو گیارہ سو بلین کا اگر کوئی مجھے حساب دے دے گئے یہ calculation کیسے ہوئی ہے گیارہ سو بلین یہ فواد چودری نے یا عمران خان نے چلے 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 اچھے سمپل بتا دے سمپل بتا دے سمپل بتا دے سمپل بتا دے میں شاہ فرمان صاحب سے جواب لے لوں ٹائم تھوڑا ہے نہیں تو پھر شاہ فرمان صاحب کہہ دیں گے کہ میں نون لیگ کی سائل لے رہی ہوں شاہ فرمان صاحب جواب دے دیجئے وقت تھوڑا رہ گیا آپ نے جنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں تو کیوں نہ سوٹ ہوں پاکستان نہیں نظر آیا آپ کو آپ کو سب نون لیگ کا جھنڈا نظر آیا پاکستان کا جھنڈا نہیں نظر آیا اس کا کلر کیا ہے سادھیا کو تو ہم نے کبھی نون لیگ کا بانا ہی ہے سوار آپ کا میرے طرف میں ہے سب سرگ پہنے پہ اتراز اب آپ کو ہو گیا ہے میرے 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 گرین کلر پہنے پہ اتراز ہو گیا ہے کیا آپ لوگ بھی کہا آپ بھی کہا یہ جواز آپ نے بنا رہا ہے چلو سوال تو کرو مجھے سوال کریں نا ٹائمز آیا میں نے تو سوال کی ہے میں کہہ رہا ہوں زبیر صاحب جباتے کر رہے ہیں 1100 عرب والی کیلکولیشن کا سوال کیا ہے اس کا جواب دے دیں کیسے بنا یہ کیلکولیشن وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں سمپل یہ بتا دیں نا یہ تو اب اس میں اب ادھر تو ہم ہے نہیں نا کہ 1100 عرب کدھر رہے ہیں یہ چیزیں کسی اور طرح یہ پتلی گلی میں ڈیبیٹ کے اندر پتلی گلی سے نکلنا ان کی ایکسپٹی ہے یہ بتائیں کہ اگر کیسے ان کے اوپر غلط تھے تو عدالت میں غلط ثابت کرنے کی بجائے کانون کیوں تبدیل کیا یہ بتائیں جی میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری پہلے تو غلطی تھی دوہزار تیرہ دوہزار اٹھار نیب کے قوانین جو تھے وہ دنیا کے سٹینڈرز کے حساب سے وہ کالے قوانین تھے اس پہ کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ وہ قوانین ایسے تھے جس سے انصاف ملتا اسی وجہ سے اسی وجہ سے باوجود اس کے یہ بڑی بڑی فگرز جو آپ بتاتے ہیں ایک پیسہ کسی پولیٹیشن سے کبھی ریکاور کیا تھا ایک پیسہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے میرا آخری سوال مجھے یہ بتاؤ مجھے آخری سوال ٹائم ہاں بھی لے نہیں ٹائم ہی نہیں کہا یہ بولے میرا چوٹا ساماسوبانہ سوال یہ بتائے ایک روپے کم پچاس کلوڑ کیوں جرم نہیں ہے جی وہ بالکل یہ بالکل غلط ہے آپ غلط بتاتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ نیپ کے پاس رسوسز کم ہیں سن تو لیں سر سن تو لیں جواب ایپ پی آر جس کا کام ہے ہر انڈویجل کا حساب کتاب رکھنا